دوستو مشہور امریکی فلم سکائیسکریپر کی ہیروین آہنا نکول سمیت نے ہالیورڈ فلم انڈسٹی میں مقام بنانے کیلئے شارٹکٹ کا راستہ اپنایا اور گلیمر پہاشی اور یعنی کا سہارا لے کر سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں گرچے اسے وقتی کامیابی تو ملی اور اسے ایسے شائقین میسر آئے جو اس کے فن اداکادی اور گرداروں کے علاوہ اس کے حسن اور جسمانی فیگرز کے دیوانے تھے یہی وجہ تھی کہ بہت جلد تھی آہنا نکول سمیت سے لوگوں کے دل بر گئے اور وہ گمنامی کی موت مر گئی بلکل یہی حال کشت و فلم جسے کی مشہور ترین معروف اداکارہ اور ہیروین سنیتا خان کا تھا جس کے حسن اور خوبصورتی کو کشت و فلموں کے بعض انپڑا اور جاہلی ریتکاروں نے خوب کیش کیا اور اسے ایک گلیمر ایتون اور فہش ہیروین کے طور پر پیش کیا جس سے سنیتا خان کو وقتی کامیابی ملی اور لاکھوں پر ستار اس کی ایک جلک دیکھنے کے لیے بے چین رہتے اور ہزاروں لوگ صرف سنیتا خان کی بے باقی مختصر لباس اور اوریا جسم کو دیکھنے سے انماحال جاتے لیکن یہ شہرتوں کامیابی وقتی ثابت نہیں اور پندرہ سال تک کشت و فلم انڈسٹری پر راج کرنے والی اور سو سے زائد فلموں میں ہیروین کا کردار ادا کرنے والی سنیتا خان کو آج لوگ بھول چکے ہیں اور آج بھی بے مثال فنکارانہ صلاحیتوں کی مالک صدا بہار یاسمین خان اور سوریہ خان کو لوگ یاد کرتے ہیں سنیتا خان نے 1925 میں کشت و فلم انڈسٹری میں قدم رکھا اور یہ بہت دور تھا جب کشت و فلم انڈسٹری تباہی کی طرف جا رہی تھی عزیز تبستم جیسے لیجن اور بسالحیت ریدکار کشت و فلموں میں فہاشی اور یانی اور پرتشدد فلموں کے سلاب کی بدولت مایوس ہو کر امریکہ چلے گئے اور بہت سے تعلیمیافت اور قابل لوگوں نے فلم انڈسٹری چھوڑ دی اور پشت و فلموں پر ایسے لوگوں کا قبضہ ہو گیا جو انپڑ اور جاہل تھے ان کے پاس ہنر اور فن نہیں تھا اور وہ صرف پیسے کمانے کی خاطر ہر وہ چیز فلم میں شامل کرتے جسے دیکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ سینما آئے اور نتیجے میں یوسف خان شیربانو در ریخ بر کوچوان دیدن ارمان ادم خان درخانے اور زرتاجہ کے بجائے پٹاخا شنوگئی کچھ گھٹائی لورد شیطان نشد ازوانی دشگو شیطان لیوانی پیشو اور دسپیل اکی جیسے پزول فہش اور غیر مایری فلمیں بننے لگی اور پشت و شائکین فلم کو فہاشی سیکس اور ماردار والے کرداروں کا فیون پلا کر نہ صرف لوگوں کی اور نئے نسل کو برباد کیا گیا بلکہ پشت و فلم جسٹری کو بھی تباہی کے دہانے پر لے جائے گیا اور بدقسمتی سے اس میں سارا قصور ہدایتکار فلم ساس کا بھی نہیں تھا بدر مونیر نعمت سرحدی اصف خان اور بیداربغت جیسے سوپر سٹار اور مسرط شاہین سبا شاہین شہناز بیگم سنیتا خان جیسی ٹاپ ہیروینز بھی پیسو کی خاطر ہر وہ کردار ادا کرتے رہے جنہیں ادا کرنے کی لئے انہیں کہا گیا سنیتا خان ایک خوبصورت اور بسالحیت اداکار آتی لیکن اس کے فن کو فہاشی اور یعنی کی بیند چڑھا دیا گیا اس کے علاقوں پر سٹاروں سے محبت کرتے تھے اور اس نے سو سے زید فلموں میں کردار ادا کیے سنیتا خان کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ پشت و فلموں کی تاریخ میں سب سے زیادہ لیڈنگ رول ادا کرنے والی ہیروین سنیتا خان تھی کیونکہ پشت و فلموں اور پنجابی فلموں میں مرکزی کردار اکثر ہیرو ادا کرتے تھے لیکن سنیتا خان ایک ہیروین کی حصیت سے سب سے زیادہ لیڈنگ کردار ادا کرنے والی ہیروین تھی سنیتا خان لاہور میں پیدا ہوئی دل محمد روڈ اندرون لاہور میں وہ پاکستانی مجریازم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنمان و شریف کے پڑوسی تھی عملی زندگی کا آغاز سنیتا خان نے صحافی کی حصیت سے کیا اور مشرق اردو اخبار کیلئے کام کر دی ایک مرتبہ وہ ہدایتکار و فلم ساز زپر شباب صاحب کا انٹرویو کرنے سٹوڈیو گئی جہاں ان کی خوبصورتی اور معصومیت دیکھ کر زپر شباب صاحب نے انہیں فلموں میں کام کرنے کی آفر کی سنیتا خان کو فلمی دنیا میں آنے کا کوئی شوق نہیں تھا اور نہ ہی ان کے گرانے میں کوئی شخص فلم ہیروین سے تعلق رکھتا تھا اس لئے وہ ہچ کیچائی لیکن زپر شباب صاحب نے اسے تسلی اور حوصلہ دیا اور انہیں نیلی اور جاوید شیخ کے ساتھ فلم تیرے گھر کے سامنے میں ایک چوٹے سے رول میں کاشت کیا فلم میں ان کا کردار جاوید شیخ اور نیلی کی بیٹی کا تھا اور رنگیلہ ان کے دادا کا کردار ادا کر رہے تھے اس وقت سنیتا خان کی عمر صرف اٹارہ برستی ان کی خوبصورتی اور دلکشی دیکھ کر عزیز جانگیر پروڈکشن کی ببلی فلمز نے سنیتا خان کے ساتھ پانچ فلموں کا معاہدہ کیا ابتدا میں سنیتا خان اردو پنجابی فلموں میں نام کمانے کے لئے کوشش کر رہی تھی لیکن اردو فلم انڈسٹری میں اس وقت سٹار ہیروینز کی برمار تھی اس لئے نووارد سنیتا خان کے لئے مقام بنانا بہت مشکل تھا اور پشت و فلم انڈسٹری میں اسے ہاتھ و ہاتھ لیا گیا اور اس کی پہلی ہی فلم لیونے خان کی شاندار کامیابی کے بعد سنیتا خان کو پشت و فلموں میں کام ملنے لگا اور اسے ٹاپ کی روز بدر مونیرہ صفحان، بیدار بغ، جمیل بابر اور نمت سرحدی کے ساتھ کاسٹ کیا جانے لگا جس کی بدولت سنیتا خان پشت و سنیمی جسی کی رہ گئی اگرچہ سنیتا خان کی اردو اور پنجابی فلمیں بھی ہیں لیکن پشت و فلمیں ہی اس کی پہچان بنی اور اس نے سو سے زیاد فلموں میں ایسے بہترین اداکاری کی کہ آج بھی لاکو لوگ یہ نہیں جانتے کہ سنیتا خان پشتوں نہیں اور پشتوں نہیں بول سکتی سنیتا خان کے گھر والی اس کی فلموں میں آمد سے خوش نہیں تھے اور خاندان میں اس کا مکمل بائیکارڈ بھی کیا گیا جس کی وجہ سے اس کی ازدباجی زندگی بھی متاثر ہوئی اس کے شوہر ایک سید گرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے دو بچے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے اس لیے سنیتا خان کو شوہر سے تعلق ملی اور دونوں بچوں کی پرورش سنیتا خان نے ایک بہتر ماکی ترکی وہ فلموں میں کام کرنے کے علاوہ بیوٹی پارلر اور بوتیک بھی چلاتی رہی اور اپنے بچوں کی پرورش میں کوئی کمی نہیں آنے دی سنیتا خان ایک بسالیت اداکار اور خوبصورت پنکارہ تھی یکن بدقسمتی سے اسے جس دور میں پشت و فلموں کا ایک تاریخ دور تا اور فہاشی اور یعنی بلیمر اور پرتشدد اور غیر مایاری فلمیں بن رہی تھی اور بدر مونیرہ سب خان نے متساردی بیدربخت شہناز سبا شاہین اور مسرد شاہین جیسے سپرسٹار ان فضول فلموں میں انتہائی گٹھے اور غیر مایاری کام کر رہے تھے اس لیے سنیتا خان کو اچھا کام نصیب نہ ہو سکا وہ ایک ایسی خوبصورت فلمی پری تھی جسے انتہائی غلط جگہ استعمال کیا گیا اگر روز وقت عزیز طبس ہم اور ممتاز علی خان جیسے لیجنڈ ڈائریکٹر موجود ہوتے تو شاید سنیتا خان بھی وہی مرتبہ اور مقام ضرور حاصل کرتی جو یاسمن خان اور سریعہ خان کو ملا سنیتا خان ایک بسالحیت اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی ریتکارہ اور فلم ساز بھی تھی اور اس نے کئی فلمیں بنائی اور اس کی ہدایات بھی دی 1990 سے 2000 تک صرف سنیتا خان پر کچھ تو فلموں پر چاہی ہوئی تھی اور لوگ اسے گلیمور اور بے باغ مناظر کو دیکھنے سینما حال جاتے اس نے کئی مرتبہ فلم جسٹری چھوڑنے کی کوشش کی لیکن ہدایتکار اور فلم ساز اس کی منت کر کے اسے واپس لے آتے 2000 کے لگ بک سنیتا خان کا جگہ و مذہب اور تبلیغ کی جانب ہو گیا اور اس میں مکمل طور پر فلم لیسٹری چھوڑنے اور تبلیغ کا کام کرنے کا فیصلہ کیا اور بیوٹی پارلر اور بوٹیک چلا کر اپنے بچوں کی کفالت کی سنیتا خان کی بہترین پشت اور فلموں میں لیونے پیشو، مارشوکا، دریچاکی، لائیسنس، سنگدل، اصل او کمسل، بیتاج بادشاہ، انساب بزکون، کونڑے، اورو توفان، لیونے خان، تورکالے، پت خامار، اور سترگی داشتنا شامل دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آگئی گئے اگر ویڈیو پسند آگئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کرو اور ہمارے چینل کو سکسر کرنا مت بھولیں